اگر کسی پکچی کی چونچ ٹوڑ جائے تو وہ بھونکہ مر جائے گا کیونکہ بینہ چونچ کے ہوئے کھا نہیں سکتا لیکن ایگل ایک ایسا پکچی ہوتا ہے جو جانبوچ کر اپنی خود کی چونچ توڑ دیتا ہے ایگل یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بینہ چونچ کے بھونکہ مر سکتا ہے پھر بھی اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے تو دوستو ایک ایگل 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے اڑ سکتا ہے اور یہ اپنی نکیلی چونچ سے بڑے سے بڑے سکار کو چیر فار سکتا ہے لیکن جب ایگل کی عمر 34 سال کی آسپاس ہو جاتی ہے تو اس کے پنک بھاری ہو جاتے ہیں اور چونچ کی سورپنس کم ہو جاتی ہے اس لیے ایگل نہ تو ڈھنگ سے اڑ پاتا ہے نہ سکار کر پاتا ہے تب اس کے بعد یہ ایک چٹان پر جا کر اپنی چونچ کو مار مار کر توڑ دیتا ہے 3 سے 4 مہینے بعد اس کی نئی چونچ اگ آتی ہے اور یہ اپنے پرانے پنکوں کو نوچ نوچ کر پھیک دیتا ہے 2 سے 3 مہینے میں اس کی نئے پنک کھا جاتے ہیں 6 سے 7 مہینے کی اس درد بھرے پروسس سے گزرنے کے بعد یہ ایگل پھر سے آسمان میں راج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ویسے آپ کا فیرڈ پچھی کونس ہے کومنٹ بوکس میں جلور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائے چینل کو سسکرائب کر لیں